بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر مم وجہ کل منیر لقد نبیر القمر لا یمکن السناو کما کانا حق کو ہو بادس خدا بزرگتوئی قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زدگانی ہے نات محبوب داور سند ہو گئی فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آگوش لحمت میں ہے یہ تو بندہ نبازی کی حد ہو گئی اویسیوں میں بیٹھ جا تلب ہے کچھ تو بے تلب سوالیوں میں بیٹھ جا تلب ہے کچھ تو بے تلب سوالیوں میں بیٹھ جا اور یہ مار فت کے راستے ہیں اہلِ دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا اور درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ سفے تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا سفے تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا عبیسیوں میں بیٹھ جا فنالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا اللہ حرمالعزت کا بے پائن شکر ہے اس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا یہ بھی احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سن عیسوی کے اعتبار سے میلاد پاک کے دن اپنے ذکر کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے یہ تصور بھی یقیناً مکینِ گمبدِ خضراء کی مہربانی ہے ان آیت ہے کہ ہمیں یہ تصور عیدگا شریف سے بلا کہ میلاد منانے کا کوئی بہانہ ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے ہے ہم تو میں جملہ ایک کہہ رہا ہوں اگر آپ تک پہنچ جائے تو تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے جو آقا کا میلاد منانے کے لئے آیا ہے جتنی جگہ مختص کی گئی ہے جان جیم پیک ہے جہاں سے ہم باہر سے بھی آئے ہر طرف اُس شاکِ رسول کا جھرمٹ سجا ہوا ہے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم یہ پیر صاحب کے دیئے ہوئے تصور سے ہم میلاد منانے کا کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں لیکن انہیں انہیں کرم کرنے کے لئے بہانوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے انہیں کرم کرنے کے لئے بہانوں کی ضرورت نہیں پڑتی وہ تو بے طلب عطا کیا کرتے ہیں بے بہا عطا کیا کرتے ہیں سوال سے سوا عطا کیا کرتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے میں ایک مرتبہ پھر بہت دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور کئی سال میری حاضری کو یہاں آتے ہوئے یہاں حاضر ہوتے ہوئے کئی سال کا عرصہ ہو گیا میں آج بھی اور ساری زندگی اور اپن میرے بچے بھی میری نسلیں بھی قبلہ پیر صاحب کو اس بات کی مبارک بات پیش کرتی رہیں کہ آپ نے یہ تصور پیش فرمایا کہ بائیس اپریل بھی آقا کے میلاد کا دن ہے صاحب زادہ حسان حسیب الرحمن صاحب زادہ والا شان کہ میلاد سے محبت ذوق اور شوق کا عالم یہ ہے کہ میں نے آج کے دن انہیں جتنا ہر سال خوش دیکھا ہے یا تو بارہ ربیل اول کو دیکھا ہے یا بائیس اپریل کو دیکھا ہے اللہ حرب العزت آپ کو سلامت رکھے اور جس طرح ان کی محبت ہے میرے ساتھ جس طرح شفقت فرماتے ہیں میرے لئے یہ بہت عزاز کی بات ہے کہ یہ مجھے اپنا دوست کہتے ہیں میں تو اس آستانے کی عقیدت منوں میں سے ہوں یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور باطن تو محبت کا مظہر ہے ہی وہ پتہ نہیں کسی کو نظر آئے یا نہ آئے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر بھی ان کی محبتوں کا مظہر ہے آج ظاہر بھی ان کی محبتوں کا مظہر ہے یہ تعلق یہ آستانہ سلامت رہے اور اس کا فیضان جو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اللہ حرکالعزت اس میں دن گیارویں رات بارویں ترقی عطا فرمائے ایک مجھے آج میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر سال یہاں ایک نئے کلام سے آغاز کروں آج بھی حضور کے میلاد کے تعلق سے ایک نئے کلام سے آغاز کر رہا ہوں مجھے آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کس قدر محفل میں موجود ہیں یہ محفل اے آروائی کیوٹیوی کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا محبوب چینل ہے مذہبی پروگرام کوالٹی کے ساتھ کانٹینٹ کے ساتھ علم کے ساتھ اگر دیکھنا ہو تو پوری دنیا میں کیوٹیوی کو دیکھا جاتا ہے اور آج جو اتنے اشاق کے رسول یہاں پر جمع ہیں ان سب کی اے آروائی کیوٹیوی سے بھی محبتیں اور اے آروائی کیوٹیوی کی اس آستانے سے محبتیں یہ کسی سے ڈھکی چکی نہیں ہیں والحمدللہ یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا بھی جا رہا ہے حضور توجہ کے ساتھ ایک سوال جواب مجھے پیش کرنا ہے یہ بھی سوال جواب ہے میں وہ مناظرہ بھی پیش کروں گا لیکن یہ سوال جواب قبلہ صاحبزادہ صاحب کی بھی توجہ چاہتے ہوئے جتنے سنا خانہ نے رسول بھی اسٹیج پر موجود ہیں کہ سوال یہ کہ ہو تعریفِ مصطفیٰ کیسے سوال یہ کہ ہو تعریفِ مصطفیٰ کیسے جواب یہ کہ ہو مہوے سنا خدا جیسے جواب یہ کہ ہو مہوے سنا خدا جیسے اور سوال یہ کہ وہ کیا عرش پر بلائے گئے سوال یہ کہ وہ کیا عرش پر بلائے ابھی نہیں ابھی نہیں سبحان اللہ کی جگہ آپ کو معلوم ہے اور پھر آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہنا ہے کہ سوال یہ کہ وہ کیا عرش پر بلائے گئے سوال یہ کہ وہ کیا عرش پر بلائے گئے جواب یہ کہ وہ مختارِ کل بنائے گئے جواب یہ کہ وہ مختارِ کل بنائے گئے اور سوال یہ سوال یہ کہ انہیں کیوں کیا گیا پیدا سوال یہ کہ انہیں کیوں کیا گیا پیدا سوال یہ کہ انہیں کیوں کیا گیا پیدا جواب یہ وہ نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا جواب یہ وہ نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا اور وہ شیر آ گیا حضرت جس کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب آج اپنی پہلی ہی یادری کے لیے کیا وہ شیر آ گیا اور وہی شیر میں پڑھا ہوں اور اس میں دو تین گرہ ہوں گی لیکن محبت سے کس لیے آئے ہیں میلاد منانے کون کون میلاد منانے آیا ہے تو سوال کرنے لے والے نے بھی ایسا ہی سوال کیا آج آپ یہاں کی سجاوٹ نہیں دیکھ رہے یہ اٹھارہ منزلہ کیک ہے پچیس 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 منزلہ یہ کیک ہے باقی سجاوٹ دیکھ لیجئے یہ ہم غلاموں کی کی ہوئی سجاوٹ ہے لیکن جب شب میلاد ہوگی تو کیسا ہو جانا ہوگا جب شب میلاد ہوگی آج ہم شب میلاد کی یاد منا رہے ہیں تو سجاوٹ کا عالم یہ ہے خدا کی عزت کی قسم جس دن آقا اس دنیا میں تشریف لائے اس دن فرش پر اور عرش پر سجاوٹ فرشتہ لے کی ہوگی اس دن فرشتہ سجاوٹ کر رہے ہوں گے سوال کرنے والے نے بھی یہی سوال کیا اور جواب دینے والا تو کوئی آپ جیسا دیوانہ ہی تھا سوال کرنے والے نے کہا کہ سوال یہ شب میلاد کیوں اجالہ تھا سوال یہ شب میلاد کیوں اجالہ تھا سوال یہ جو تم میلاد منانے آیا ہے وہ ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا اور سبحان اللہ کی صدا گلند کرے گا سوال یہ شب میلاد کیوں اجالہ تھا سوال یہ شب میلاد کیوں اجالہ تھا جواب یہ کہ محمد کا بول بالا تھا جواب یہ کہ محمد کا بول بالا تھا کہ ذات احمد اگر نہیں آتی تا قیامت سہر نہیں آتی دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ دھوپ غم کی دھر نہیں آتی جواب یہ کہ محمد کا بول بالا تھا اور لے کے پیغامِ طرف بادِ بہاری آگئی لے کے پیغامِ طرف بادِ بہاری آگئی سلسبیلِ رحمتوں الطافِ باری آگئی اور قسمتِ عالم سور جانے کی باری آگئی قوت کی سواری آگئی اوجِ گردوں پر مقدر کا ستارہ آگیا اور جانے کی قوت میں ایک ماہ پارا آگیا جواب یہ کہ محمد کا بول بالا تھا جواب یہ کہ محمد کا بول بالا تھا کہ یہ میلاد حضور کی آمد کے بعد منایا جا رہا ہے ان کو جواب دیتے ہوئے یہ آخری گرہ ہے جواب یہ کہ محمد کا بول بالا تھا جس تک پہنچ جائے اور جسے سمجھ آ جائے وہ سبحان اللہ کہے گا کہ دنیا کی سر چھکائے ہوئے احترام سے دنیا کی سر چھکائے ہوئے احترام سے کونجی ہوئی صدا تھی درود و سلام سے کونجی ہوئی صدا تھی درود و سلام سے ارے پیدائش نبی کی صحیفوں میں تھی خبر ہر شخص آشنا تھا محمد کے نام سے جواب یہ کہ محمد کا بول بالا تھا سوال یہ شبیں میلاد کیوں جالا تھا جواب یہ کہ محمد کا بول بالا تھا جواب یہ کہ محمد کا بول بالا تھا